جو نئی بکنگز لانچ کی گئی ہیں جو نیا بلوک لانچ کی گئی ہے اس کو لے کے ممبرز کی طرف سے اجتماعی سوال پوچھا جاتا ہے کیا اس بلوک کا نو سی ہے؟ جزاں کپٹل سمارٹی کے والے سے شروع میں جب لانچ ہوا تھا بیک ان ٹونٹی ایٹین تو لوگ سوال کرتے تھے کہ اس کا نو سی ہے یا نہیں ہے اس دور بھی کچھ ممبرز نے سوال کیا بہت مجورٹی کی سوال نہیں تھا یہ اللہ مجورٹی کی سوال تھا کہ اس میں بکنگ مل سکتی ہیں؟ یہ سوال تھا نہ کسی کے اور بندے کا سوال نہیں تھا نو سی کا لیکن جاند لوگوں کا سوال تھا تو میں جواب کرنی کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کہ نو سی جو ہے اس کا کپٹل سمارٹی کا اس کا سٹیٹس کے اور اور تمام چیزیں ہیں جب بھی دیکھیں کوئی سوائیٹی لانچ ہوتی ہے نا اس سوائیٹی کا نو سی ہمیشہ میریٹر کرتا ہے اگر آپ کو سوائیٹی کے پاس نو سی نہیں ہے تو آپ کی انویسمنٹ ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی گورنمنٹ کا گرنٹر نہیں مل رہا یعنی گورنمنٹ کی گرنٹی نہیں دی رہی کہ آپ نے اس کی زمین ویریفائی کی ہے آپ کو تصویر لاکھوں فائلیں بھی دیں ہزاروں کروڑوں فائلیں بھی دیں کسی کو فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ اس میں بالکل ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار آپ خود ہیں کیونکہ آپ نے خود خرید ہے گورنمنٹ کا اس میں نو سی نہیں ہے کیپٹل سمارٹی جب لانچ ہوا تو انیشلی اس کا جو پہلا نو سی تھا وہ تھا ساتھ دار پانسو پانچ کنال کا جو بیکن ٹونٹی ایٹین مل گیا تھا سوائیٹی کو دوسرا نو سی جو روائز ہوا ہے وہ ہے سولہ دار چیس سو دو کنال کا تو آپ ٹوٹل تقریبین پچیس دار سمتنگ کنال کا آپ کا نو سی اس وقت کیپٹل سمارٹی کے پاس مجود ہے نیا بلاؤگ جو لانچ کیا گیا اس کے حالے سے بہت سارے 99% لوگوں نے سوال جوا وہ اس کی ریٹس کا پوچھا تھا بکنگ اویلیبل ہے یا نہیں یہ پوچھا تھا کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ نو سی کا صرف چند لوگوں نے پوچھا تھا تو نو سی جو ہوتا ہے سوسائیٹی کا ایک دفعہ ایشیو ہو جائے اس کے بعد سوسائیٹی کے نو سی جو ہوتا ہے موسیٰ لوگوں کا کنسن نہیں ہوتا اسپیشلی سمارٹی کو لے کے کپٹل سمارٹی اور لاہور سمارٹی لے کے وہ اس کو لے کے نو سی کسی کا کنسن ہے ہی نہیں اس میں یہ کنسن ہے لوگ کا بکنگ مل سکتی ہے نہیں اور بکنگ مل سکتی ہے تو کتنے پروفٹ پہ سمپل کیونکہ کپٹل سمارٹی کے تمام پرڈکٹس جو پہلے لانچ رہی ہیں وہ پانچ مللہ سے لے کے دو کنال کے کوئی پرڈکٹ ہوں وہ کمرشل پلوٹس اور ڈھائی مللہ سے لے کے آٹھ مللہ تک کے یہاں کپٹل کی لاہور کی بات کر لیں آپ کو پانچ مللہ سے لے کے اپٹو ٹو کنال ون کنال ریزنشل پلوٹ اور کمرشل پلوٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ڈھائی مللہ سے لے کے اپٹو ایٹ مللہ تمام کے تمام پلوٹس سوللی پروفٹ پہ ہیں اس میں کئی پلوٹ آپ کو لیول پہ ہیں کم آن پر کم آن سمراز ہے کم آن پر ایٹلیز لٹھے مارکٹ ہوں پچیس لاکھ تو آپ کو حسنہ چوبیس کا ملجے یہ پاسیبیلٹی ہے بٹ ویڈاؤٹ ہوں آپ کو چیز پرڈکٹ مارکٹ میں نہیں ملے گی تو یہ اس کی گوڈویل ہے پرڈکٹ کی جس کے این او سی میٹر کر رہا ہی نہیں ہے کیونکہ ایون دو سائٹی کے پاس پاکستان کے سب سے بڑے این او سی مجود ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی سائٹی نہیں جس کے پاس پچیس ہزار چھسو دو کنال کا این او سی ہو کیپیٹل سمارٹری کے پاس اس وقت کرنٹلی او سی ہے آپ آر ڈی کی ویب سیٹ سے دیستے ہیں پہلا این او سی ساتھ دار پانچ سو پانچ کنال کا دوسرا این او سی سولہ ہزار چھسو دو کنال کا یہ این او سی سوائٹی کے پاس اون گراؤنڈ اس وقت آویلیبل ہے این او سی کے بارے میں کسی کو کنسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس بات سے کنسان ہونے کی ضرورت ہے کہ بوکنگ مل سکتی ہے کیا نہیں مل سکتی ہے اور مل سکتی ہے تو کتنے ہون پر تو یہ آج کی ویڈیو کا انسر تھا اگر آپ کپٹل سمارٹی ہیں لاہور سمارٹی ہیں بوکنگ کو کچھ معلومات چاہیے ہو تو نمبر آپ سکرین پر اویلیبل ہے مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پلیز ڈول آئی کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے زادہ اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ